السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر کر رہے ہیں سعودی ارابیہ کی ہائی سپیڈ بولٹ ٹرین ہرمین سے اور آپ کو لکھا چلیں گے مسلم دنیا کے مقدس ترین شہر مکہ تل مکرمہ مدینہ میں اپنے ہوتل سے تقریباً پچیس منٹ میں پہنچ گئے مدینہ ریلوے سٹیشن اور ٹیکسی والے نے ہم سے لیے پچاس ریال ریلوے سٹیشن پہ لگش ٹرولی لینے کے لیے آپ کو دینے پڑتے ہیں پانچ ریال اس کے ٹیکٹس آن لائن بک کے جا سکتے ہیں لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں ٹرینز بالکل اگزیک ٹائم پہ چل جاتی ہیں سفر بے حد آرام دے تھا سفر کے دوران یہ کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرولی لے کر آتے ہیں اور آپ پیسے دیکھ کر اپنے پسند کے مطابق کچھ خرید سکتے ہیں اس ٹرین میں ایک بوگی میں کیفے بھی ہے اس کا ٹیکٹ تھا 173 درم پر ایڈل اور بچوں کا ٹیکٹ آدھا تھا مدینہ سے مکہ کا جو سفر بزریا گاڑی پہلے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے میں تیہ ہوتا تھا وہ اس ٹرین کی بدولت اب دو سے دھائی گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے مکہ ریلوے سٹیشن پر ٹیکسی کی جگہ ملنا ایک مشکل ہو بیا تھا البتہ یہ بسے سیدھا حرم لے کر جا رہی تھیں یہاں سے اور اس کا ٹیکٹ بھی یہی سے لے سکتے تھے ہم ٹھہرے تھے سیفل مجد ہوتل میں اور یہاں کا کرایہ تھا 134 اے ڈی پر نائٹ اس ہوتل میں لفٹس بہت ہی زیادہ تھی تو انسزار بلکل نہیں کرنا پڑتا تھا بیٹس آرام دے تھے اور بہترین گرم پانی آ رہا تھا پورا مکہ شہر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے تو یہاں زیادہ تر ہوتل دھلان پر ہی ہوتے ہیں لیکن اس ہوتل کے بلکل ساتھ ہی تھی یہ المصفلہ ٹنل جو بلکل سیدھا بغیر کسی دھلان کے راستہ ہے یہ ہمارے ہوتل کی طرف سے ٹنل نکل رہی ہے یہاں سے سیدھا حرم کی طرف رستہ جا رہا ہے یہاں سے تقریباً دس منٹ کی واک تھی ٹنل کے اینڈ پہ یہ آئس کریم کی شاپ تھی جہاں پہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے فلیورز تھے اور یہ انتہائی بہترین آئس کریم ہم نے کھائی صرف دس ریال کی پورا رستہ سیدھا اوپر جو ایکسکلیٹر کی طرح جا رہا ہے ہم ٹنل سے نکلے تھے اور زیادہ تر موسلی کور رہا ہے آپ کو جو ہے شیڈ میں ایریا پورا مسجد الحرم میں اندر جانے کے اب کچھ طریقے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں نیچے سہین یعنی جہاں خان کعبہ ہے اس فلور پر صرف ان کو جانے کی اجازت ہے جو عمرے کے لئے احرام کی حالت میں ہوں یہ فرس فلور کے انٹری ہے اوپر دواف کے لئے اگر آپ کے ساتھ کوئی ویلچئر یا سٹرولر میں ہیں تو پھر آپ نیچے نہیں جا سکتے صرف اوپر کے فلور پر جا سکتے ہیں اور جب آپ احرام میں نہیں ہیں تو بھی تواف اور عبادات کے لئے کہ آپ اوپر والے فلور پر ہی جا سکتے ہیں نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے بہار والے ایریا میں آپ ایسے ہی کہیں بیٹھے نہیں رہ سکتے البتہ مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں نہایت اقیدت و پیار سے اندر کا ایک ایک کونہ سجایا گیا ہے اس کی تضیین و آرائش اندر سالشان بھی ہے کینگ فہد گیٹ یعنی گیٹ سیونٹی نائن کے ساتھ ہی ایک لفٹ لگی ہے جو اوپر سے نیچے کے فلور پر بہ آسانی پہنچا سکتی ہے یہاں آج بھی آزان کے ساتھ سب دکاندار دکان بند کر کے جماعت کے لیے چل پڑتے ہیں مسجد الحرم کے بہار کچھ فاصلے تک کا سارا حصہ حرم ہی کہلاتا ہے آزان ہونے کے ساتھ ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور حرم کی حدود تک سفین لگ جاتی ہیں یہاں اکثر جگہ خواتییں اس طرح باجرہ بیچ رہی ہوتی ہیں اور لوگ خرید کر کبودروں کو ڈالتے ہیں کھانا کھانے کے لیے پہلے ہم نے ہوتل کے سامنے موجود اس ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا جہاں فی بندہ ہمیں تقریباً پندرہ سے بیس ریال پڑا کھانا پھر ہم نے ہوتل میں موجود ریسٹورنٹ میں پتہ کیا تو وہاں بھی کھانا دستیاب تھا اور بہ آسانی بارہ سے پندرہ ریال میں آپ رشکے کھا سکتے ہیں اور کھانا بھی بہت ذائکے دار تھا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر پسند آئی ہے تو یہ لائک کا بٹن دبانا نہ بھولئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں سعودی عربیہ کی پورٹ سٹی کے طور پر جانے جانے والے شہر جدہ تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آگے کی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائیں